اسلام علیکم سلمان ٹیٹرز میں ویلکم ویورز آج کی ویڈیو بہت سو انفرمیٹیو ہے اس میں آپ کو تھوڑا بتا چلیں کہ آپ گھر میں اپنے جو مرکی خانہ بناتے ہیں پورٹری فارم بناتے ہیں اس کو کس طرح منافع بخش لے کے جا سکتے ہیں تاکہ آپ کو مینے بعد دو مینے بعد تین مینے بعد چھے مینے بعد اس کا منافع ہو اور آپ کے ایک اچھی ارننگ سٹارٹ ہو جائے تاکہ اگر کوئی اس میں جو نوجوان ہے وہ اگر کام کرنا چاہتے ہیں گھر کی عورتیں کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں اندر ان کو پرافٹ ہو کیا کونکوں سے ایسے عوامل ہیں جو ان کو پرافٹ کی طرف لے کے جائیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا کہ گھر کی چھت پر جو آپ نے بنانا ہے اپنا جیسے کیجز بنانے ہیں وہ ایسے کیجز بنانے ہیں جو گرمی اور سردی کے موسم کے لیے بہت ہی موضوع ہوں اگر گرمی ہے تو وہ ٹھنڈے رہیں اگر سردی ہے تو اس میں بھی جانور گرم محسوس کریں اس کے علاوہ تھوڑا بہت آپ نے ان کو چلنے پھیننے کی جگہ ضرور دینے ہیں اس کے علاوہ سب سے پہلے کوشی یہ کریں کہ خوراک ان کو اچھی خالص ڈالیں اور اس میں پانی کے جو کھلی ہیں اس میں پانی ہر پر موجود ہونا چاہیے اور پانی کے اندر کوشی کریں الیکٹرو لائٹس یا اور اس بھی ڈال دیا کریں پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گھر میں اگر آپ کام کرنا شرار کرتے ہیں پروفٹ کے لیے تو سب سے پہلے نسل اچھی لے کریں قسم اچھی لے کریں جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے جیسے آج کل سلکی چال رہی ہے اس کے علاوہ بینٹم چال رہی ہے سلور سپرائٹ چال رہی ہے گولٹن ہیوی بف ہے ٹھیک ہے نا اور دیسی ہو گئی اور اس کے علاوہ اسیل ہو گئی اس کے علاوہ شامو نسل ہو گئی یہ جتنی اچھی نسلیں ہیں اتنا ہی آپ کا فارم ترقی کرے گا جیسے ہم لوگوں نے اپنے فارم پر اچھی نسل رکھی ہیں جیسے دیسی ہو گئی جیسے یہ اسیل یا مرگا ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ اسیل مرگا ہے اور یہ دیسی ہے اس کے ساتھ ہم لوگوں نے جو آگے نسل لی گیا ہے وہ ساری آلموسٹ آلموسٹ اسیل ہی ہے کیونکہ آگے دو سی نسلوں کے بعد یہ اسیل ہی بن جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ مضبور نسل ہے مصری کے بجائے آپ کوشی کریں کہ دیسی اور اسیل ہی رکھیں اس کے بعد آپ کچھ جانور اچھے اپنے پرندے یہ رکھ لیں آپ جیسے سلور سپرائٹ ہو گیا یا آپ کو جیسے نظر آ رہے ہوں کہ سلور سپرائٹ یہ اس کے انڈے اور چوزیں بہت قیمتی ہوتے ہیں اچھی قیمت بھی بگ جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ اسیل مرگا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں یہ گولڈن ہیوی بف ہیں یہ گولڈن ہیوی بف ہیں یہ آپ رکھیں اس میں بھی اچھا کاروبار ہے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ سوسکس ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک اچھی بھی ریڈ ہے اس کے علاوہ آپ بھی دیکھ لیں یہ جتنے بھی چوزیں ہیں یہ سارے لیکن اب یہ بڑے ہو گئے مینے دو مینے تاک انہوں نے انشاءاللہ انڈے دینا شروع کر دینے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ساری ہمارے گھر کی ہی بریڈ ہے جو تیار کی گئی ہے اور یہ آہ آپ کو بتائیں بریڈ ہے جیسے دیسی اور آہ اسیل کا کراس ہے ٹھیک ہے ان کو آپ خوراک اچھی ڈالیں اور اس کے علاوہ گھر میں اگر آپ رکھ رہے ہیں تو یہ بریڈ لے کے چلیں گے تو ان کے جو بچے ہوں گے وہ آپ کے اور انڈے ہوں گے اچھی قیمت پر بکھتے جائیں گے اس کے علاوہ کچھ مرگیں ایسی رکھیں جو آہ کورک ہوں تو وہ آہ انڈوں پر ان کو بٹھائیں گا ان کو بیٹر بھی اسمال کر لیں لیکن مرگیاں والا کام ضرور کریں اس میں زیادہ سیفٹی ہوتی ہے اور کیونکہ جب وہ آہ مرگی انڈوں کو ہیچ کرتی ہے جو انڈوں سے بچے نکلتے ہیں بڑے ہو کر وہ بھی دوبارہ آہ بیٹھتے ہیں انڈوں پر منہ جو ان کو بیٹر سے ہیچ ہوئے بچے نکلتے ہیں وہ دوبارہ انڈوں پر نہیں بیٹھتے تو یہ چھوٹے ٹپس ہیں اس پر عمل کریں گے تو ڈیفنیٹی آپ کا پولٹی فارم فائدے میں ہی جائے گا تو گھر میں ضرور سٹارٹ کرنا چاہیے اور اس کے لئے جو ویکسینیشن بہت ضروری ہے کیونکہ ویکسینیشن بغیر اپنا پولٹی فارم کوئی نہیں چلا سکتا ہے ہر بیس سے پچیس دن بعد آپ نے ان کی ویکسینیشن لازمن کرنی ہے میرے ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان ویڈیو میں کمپلیٹ اور مکمل ویکسینیشن کا طریقہ ہے مزید بھی میں بتا دوں گا اور وہ آپ نے وہ مارکٹ سے میڈیسن ملتی ہے جیسے انڈی لسوٹا ہے وہ لاکر آپ نے پانی سرنج سے تو اس کے بعد باقی بچے کی دوائی آپ کی کھلیاں میں ڈال دیں وہ ایک دنی خوراک ہوتی ہے وہ کھا لیں گے تو بیماری سے دور رہیں گے جیسے رانی کھیت ہو گیا اور بھی جو ڈیسیسز ہوتی ہیں وائرل ڈیسیسز ہوتی ہیں وہ ان میں نہیں آئیں گی تو سب سے جو مین چیز ہے وہ اس میں فائدہ تو بہت ہے ان کے انڈے بھی نکلتے ہیں بچے بھی دیتے ہیں تو فائدہ ان میں موٹیلی ریٹ کم ہوگا اور یہ اچھا صحت میں رہیں گے اور آپ کے بچے جو چوزے ہوں گے اچھی کیمہ میں نکل جائیں گے مرگیاں اچھی کیمہ میں نکل جائیں گے اور آپ کو پروفٹ ہوگا یہ اور دوسری بات پہ بہت ضروری بات ہے وہ یہ کہ جیسے آپ باعث سے کوئی فیڈ نیا پرندہ لے کر آتے ہیں اس کو کم سے کم ایک ہفتے کے لیے آپ نے سیپرٹ کسی کیج میں رکھنا ہے ایک دن مکس نہیں کرنا کیونکہ ہو ستا ہے وہ بیماری لے کر آئے تو ساتھ ہی وہ سارے پرندوں کو بھی موار کر دے یہ چھوٹی باتوں پر خیال کریں گے تو آپ کا پورٹی فارم بہت فائدے میں رہے گا تو ہم لوگ تو جب یہ انڈیلا سوٹا لے کر آتے ہیں وہ یہ بدکوں کو بھی کر دیتے ہیں چھوٹے چوزوں کو بھی کر دیتے ہیں اور ساتھ میں مرگیوں مرگوں اسیل کو سب کو کر دیتے ہیں کوشش کریں نسل اچھی لے کر آجیں اچھی نسل لے کر آئیں گے تو وہ آپ کا ہی فائدہ ہے اس میں آپ کو کیونکہ آپ نے منت تو کرنی ہے فیڈ کا خرچہ بھی ہونا ہے اس کے علاوہ جنٹ بھی دینا ہے جنٹ کا خرچہ بھی یا دیکھ بال کا بھی آپ نے منت بھی کرنی ہے آپ نے تو جتنا اچھی نسل لے کر رہیں گے تو اس کو آپ کو فیڈ بیک آؤٹپوٹ آپ کو اتنی ہی اچھی ملے گی اس کا ریٹرن آپ کو اتنا ہی اچھا لگے گا چاہے آپ کا گوڈ فارمنگ ہے چاہے آپ کا ڈیری فارم ہے چاہے پولٹری فارم ہے نسل پہ قسم پہ اور اچھی قسم پہ نسل پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے خوراک پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے میڈیسن ویکسینیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے ٹھیک ہے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینلز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو پسند رہے گی اللہ حافظ